اسلام علیکم ویڈیو ملکم ڈو مائی چینل آج ایک اور نئی ویڈیو لے کے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج ٹرانچ کی ایکسیویشن کے بارے میں بات کروں گا کہ ٹرانچ کی ایکسیویشن ہم نے کرنی ہے تو کس طریقے سے کرنی ہے اور ٹرانچ کی جو ورت ہے چڑائی ہے وہ ہمیں کیسے معلوم ہوگی کہ کس پائپ کے لیے کتنی جو ہے ٹرانچ چوڑی ہونی چاہیے چڑائی اس کی کتنی ورت کتنی ہونی چاہیے تو جو ورت ہے وہ پائپ کے حساب سے ہوگی تو آپ کو میں ورت کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ ورت کیسے معلوم کرتے ہیں سٹنڈر اس کا ایک فارمولا ہے کوئی بھی پائپ ہوگا اس کا ایک ورت معلوم کرنے کا ایک سٹنڈر فارمولا ہے تو بنے رہے میرے ساتھ میں آپ کو سکھاتا چلتا ہوں ساتھ ساتھ جی تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا پائپ کا ڈائیا پائپ کا ڈائیا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سے پائپ کے لئے ہم نے ایکسیویشن کرنی ہے تو فار اگزمپل میں لیتا ہوں کہ یہ والا تیس سنٹی کا پائپ ہے ہمارا تو تیس سنٹی پائپ کے لئے ہمیں ایکسیویشن کے لئے ٹرانچ کتنی چاہیے ٹرانچ بگارا کہ کتنی ایکسیویشن ہونی چاہیے ورت کتنی ہونی چاہیے اس کی کیلکولیشن میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو ٹرٹی سٹی ہمارا پائپ ہے کیلکولیٹر کے اوپر آپ کو کیلکولیشن ساری کر کے دکھاؤں گا ون پوائنٹ فائف انٹو پائپ کا ڈائیا آ جائے گا پوائنٹ تھرٹی پوائنٹ تھرٹی کا سکیئر ہم لوگ کریں گے سکیئر پلاس پوائنٹ فیفٹی ٹھیک ہے اس جگلڈو کریں گے تو اس کی ورت نکل آئے گی تو فارمولا آلریڈی یہ مینشن کر دی ہے صرف پائپ ڈائیا آپ نے اس میں انٹری کرنا ہے باقی فارمولا آپ نے سیم سیم لگانا ہے فاردی تھرٹی سنٹی ٹوٹل ٹرانچ ہماری جو ہے ترے سیٹھ سنٹی اور پانچ ملی آگئی ہے فارمولا کے ساب سے باقی سیکشن ڈرائنگ کے اوپر لکھا ہوتا ہے سارا کچھ کے آپ کی ورت وغیرہ کتنی ہونی چاہیے پائپ کی سائیڈوں پہ کتنے چاہیے گریول وغیرہ چاہیے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کا لیجئے تاکہ نئی نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ